موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ام آباد محترم ناظرین اکرام پچھلی نشست کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تعلق سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کس طرح کے موجزات کا ظہور ہوا اس پر ہماری گفتگو چل رہی تھی انشاءاللہ اس سے نشست کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی چند علامتوں اور ان نشانیوں کے بارے میں ہماری گفتگو ہوگی جو صحیح روایتوں سے ثابت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے پہلے وہ کون سی نشانیاں تھی جو نبوت کے طور پر آپ کی بیست کے لیے کارگر ثابت ہوئی اور لوگوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے پہلے یہ بات مصور تھی کہ ایک نبی مکہ کے اندر آنے والا ہے سنانچہ ان واقعات کا ہم جائزہ لیتے ہیں جو صحیح روایتوں سے ثابت ہیں انشاءاللہ ہم انہی کے بارے میں گفتگو کریں گے سنانچہ اہل کتاب کے یہاں تورات اور انجیل کے اندر متواتر کے ساتھ آپ کی نبوت آپ کی نبوت کی نشانیوں اور بشارتوں کے بارے میں تفصیلی گفتگو آئی ہوئی ہے اور قرآن نے باقاعدہ اس کا ذکر کیا ہے حضرت عیسی علیہ السلام کی زبانی وہ مبشرم برسول یاتی منبادی اسم ہو احمد کی میں ایک رسول کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا ابن عسحاق نے باقاعدہ ایک باپ بادہ ابن عسحاق کے بارے میں جانتے ہیں کہ سیرت کے اندر سب سے پہلے انہوں نے مفصل کتاب لکھی ہے جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے پہلے بھی پوری ایک جلد میں کتاب المبتدہ کے نام سے لکھی ہے اس کے اندر تمام انبیاء کے واقعات حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک پورا بیان کیا ہے تفصیل سے انہوں نے ابن عسحاق نے باقاعدہ ایک باپ بادہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں کے تعلق سے جس کے اندر اس دور کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے وقت ہے اس دور کے عرب کاہنوں یہودی علماء اور عیسائی راہبوں کے بہت سے ایسے اقوال کو نکل کر دیئے ہیں جن سے صاف پتا چلتا ہے کہ نبی منتظر کی بیست کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے ابن حسام نے بھی اسیرہ نبویہ کی ترتیب دیتے وقت اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے انفرادی طور پر بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں کا پتا چلتا ہے مثال کے طور پر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا واقعہ جو کہ بہت ہی مصور ہے کیسے آپ ایران میں رہتے تھے مجوسی کے گھر میں آپ پیدا ہوئے تھے وہاں سے کیسے آپ ملک شام میں گئے نصیبین گئے بسرا گئے اور دوسرے علاقوں میں گئے وہاں سے پھر کیسے ہوتے ہوئے عیسائی راہبوں کے ذریعے سے آپ کو پتا چلا کہ جو نبی آنے والا ہے جو نبی منتظر ہے وہ عربوں کی اندر آئے گا پھر وہاں سے کیسے کیسے آپ مدینہ میں آئے اور آپ کو صحیح جگہ کی تائین ہو گئی چنانچہ اللہ کے رسول جب حجرت کر کے گئے تو وہاں پر ان کو خبر ہوئی اور پتا چلا کہ وہ نبی منتظر مدینہ میں آ چکا ہے تو ان کا واقعہ مصور ہے اس طرح سے انفرادی واقعات بہت زیادہ آئیں میں نے اشارتاً سلمان فارسی کا واقعہ بیان کیا بے سس سے پہلے جنوں پر شہاب ساکی فینکے جاتے تھے یہ چیز صحیح روایتوں سے ثابت ہے تاکہ کہانت کا کلا کھما کر دیا جائے کہانت بہت مشہور تھی یہ عادت عربوں کیاں پائی جاتی تھی اور کہتے ہیں کہ ہر کاہن کے پاس سے شیطان ہوتے تھے وہ اوپر سے خبریں یعنی آسمانی خبروں کو وہ لوگ اچھک کر کے لاتے تھے اور کاہنوں کو بتا دیا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد وہ اس ایک بات کے اندر سیکنوں باتیں ننان بے بات جھوٹ ملا کر کے لوگوں کے اندر بیان کرتے تھے اور ان کی ایک بات یعنی سو بات میں ایک بات ان کی صحیح ہو جاتی تھی اور اسی ایک بات کی وجہ سے کاہن پر لوگوں کا اعتماد اور بھروسہ رہتا تھا تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت بیست ہوئی ہے اس وقت ان شیاطین کو صحاب شاکر سے مارا جاتا تھا تاکہ کوئی آسمان تک پہنچنا پائے چنانچہ جنوں کو وہ آسمانی اطلاعات آسمانی خبروں کا پتہ نہیں چل باتا تھا یہ صحیح مسلم کے اندر ہے باقعدہ آپ سورہ جن پڑھیں گے اور اس کے اندر پوری تفصیل پائیں گے اسی طرح سے اور دوسری آیتوں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے سورہ احقاف کے اندر بھی جنوں کا واقعہ بیانے وہاں پر یہ چیز آتی ہے کہ جنوں نے باقعدہ اس بات کا پتہ لگانے کے لیے ڈھونڈ رہے تھے کہ آخر وہ کون سا نبی آنے والا ہے اس وقت جس کی وجہ سے ہمیں آسمان کی خبروں کو سننے سے روک دیا گیا ہے ہم جب بھی اوپر جاتے ہیں ہمیں شہاب ساکیب سے مارا جاتا ہے کہتے ہیں کہ مکہ کے اندر اللہ کے رسول وادی نخلا میں تھے وہاں پر جناتوں نے دیکھا آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تب ان کو پتہ چلا کہ ہاں یہی نبی ہے اسی کی وجہ سے ہم لوگوں کو اوپر کی خبروں کو سننے سے روک دیا گیا ہے بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے وقت یہ بات مشہور تھی کہ کائنوں کو کوئی خبر آسمان سے ملنے نہیں پاتی تھی ان کی ساری باتیں جھوٹی ہو جاتی تھی یعنی کوئی سیطان ان کو اوپر کی خبر لا کر کے نہیں دیتا تھا صحیح مسلم کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے اسی طرح سے ایک مشہور کائن دور جاہلیت کا جس کا نام سواد بن قارب تھا عزدی صدوسی یہ ایک یہودی تھا بعد میں یہ مسلمان ہو گیا اس نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو خود بتلایا تھا کہ نبی کریم کی بیست سے ان لوگوں کو اوپر سے خبریں سننے کا جو معاملہ تھا اس کو بند کر دیا گیا ہے اس وقت کائنوں کے جو سیاتین ہیں وہ انتہائی زلیل اور آجز ہو چکے ہیں وہ کائنوں کو کوئی خبر نہیں بتا پا رہے ہیں چونکہ وہ ایک مشہور کائن تھا اس کو ساری چیزیں معلوم تھی اس کا نام تھا سواد ابن قارب عزدی صدوسی ایک یہودی تھا اس نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات بتلائی تھی یہ سیرت ابن حشام کے اندر تفصیل سے موجود ہے یہ پورا واقعہ خود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ بتاتے ہیں دور جائلیت کا کہ ایک بت تھا اس کے پاس میں موجود تھا لوگ وہاں پر چڑھاوا چڑھانے آتے تھے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں وہاں پر تھا ایک بچڑے کو وہاں پر زبا کیا گیا اور جب بتوں پر کوئی جانور زبا کرتے تھے تو بہت سارے لوگ جاتے تھے اور اس کا گوست لے آتے تھے کہہ رہے ہیں کہ میں بھی منتظر تھا اس کے گوست میں اس کے گوست کے لئے میں بھی انتظار کر رہا تھا اچانک میں نے اس بچڑے کے اندر سے آواز سنی ایک زبردست آواز نکلی وہ کہہ رہا تھا وہ بے شرم شخص نجات والی چیز آ چکی ہے ایک شخص بلند آواز سے کہہ رہا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یعنی گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بشارہ تھا کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جو میرے ساتھ پیش آیا یہ ظہور اسلام سے صرف ایک ماہ پہلے کی بات ہے فتح الباری میں اس واقعے کو دلائل نبوہ کے اندر اس واقعے کو مختلف لوگوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ایک بدھ کے پاس گئے تو کس طرح سے ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا سلمہ ابن سلامہ ابن وقس انشاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں یہ مدینہ کے ہیں کہ مدینہ کے اندر قبیل بنو اشحل کے پڑوسیوں میں ایک یہودی رہا کرتا تھا اس نے قبیل بنو اشحل کے لوگوں کو جو کی مشرقین تھے ان کو آ کر کے بہت ساری باتیں وہ بتاتا تھا آخرت کی بات بتاتا تھا توحید کی بات بتاتا تھا جزا اور سزا کی بات بتاتا تھا کہتے ہیں کہ اس نے ایک بات یہ بھی بتائی کہ ایک نبی آنے والا ہے ایک نبی جلد ہی آنے والا ہے لوگوں نے پوچھا کہ بھائی تم جو یہ بات کہہ رہے ہو یہ ساری چیزیں بتاتے ہو کہ انسان مرنے کے بعد زندہ ہوگا اور اس کے بعد ہر ایک کو اس کے کیئے کا بدلہ ملے گا ہر ایک سے حساب و کتاب ہوگا جنت اور جہنم بہت ساری غیب کی چیزیں وہ بتاتا تھا لوگوں کو ممکن ہے وہ کتابوں میں پڑھا ہو اور ان کے یہاں بھی اہلِ کتاب کے یہاں یہ ساری چیزیں موجود ہیں وہ عالم تھا تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی اس کی کیا نشانی ہے تمہارے بات تو اس نے کہا ایک نبی آنے والا ہے اور پھر اس کے بعد کہا کہاں آئے گا تو اس نے اشارہ کیا مکہ اور یمن کی طرف کہ مکہ اور یمن کی طرف سے ایک نبی نکلے گا وہی سے آئے گا تو یہ سلمہ ابن سلامہ ابن وقس ہے انساری رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد میں فورا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور مدینہ والوں نے چونکہ یہودی ان سے بتاتے رہتے تھے ایک نبی آنے والا ہے تو انہوں نے جلدی اسلام قبول کیا ابن اسحاق نے ایک واقعہ نکل کیا ہے سالبہ ابن سعیہ اسید ابن سعیہ اور اسی طرح سے اسد ابن عبائد کی حوالے سے کہ بنو قریضہ کے قریبی جو تھے بنو حدل ان کی یہودیوں میں سے تھے ان کے اسلام لانے کا ایک سبب یعنی جو بنو حدل تھے یہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا بنو قریضہ میں یہ رہتے تھے وہاں پر ان لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا یہ کب اسلام قبول کیا تھا جس وقت بنو قریضہ پر چڑھائی کی گئی تھی سن پانچ یا چھے ہجری میں اس وقت یہ لوگ اسلام لائے تھے کہتے ہیں کہ اس کا سبب بتایا جاتا ان کے اسلام لانے کا سبب یعنی کئی یہودی ایک ساتھ اسلام لائے تھے قبیلے کے لوگ کہتے ہیں کہ ابن الحیبان ایک یہودی تھا وہ سبب بنا تھا ان لوگوں کے اسلام لانے کا یہ شخص بیسس سے کئی سال پہلے شام سے مدینہ کی طرف آیا تھا اس نے آ کر کے مدینہ کے اندر جو لوگ تھے ان سے بتایا کہ میرے مدینہ آنے کا سبب یہ ہے کہ مجھے توقع تھی کہ آخری نبی آ چکا ہے اور میں آ کر کے یہاں پر اس کی پہلوی کروں گا میں اس کی پہلوی کرنے کے ارادے سے یہاں پر آیا تھا اس نے یہودیوں کو تاقید کی چونکہ ابھی نبی یہاں پر آیا نہیں ہے میں جا رہا ہوں واپس جب وہ نبی یہاں مدینہ میں پہنچے گا تو تم اس نبی کی ضرور پہلوی کرنا اس کام میں کوئی شخص تم سے سبقت نہ لے جائے یعنی سب سے پہلے تم اسلام قبول کر لینا اس نبی کی بات مان لینا تو ابن الحیوان نام یہودی جو ملک اسلام سے مدینہ آیا تھا اور اس نے آ کر کے یہودیوں سے بات بتلائی کہ میں یہاں پر آیا تھا مجھے پتا چلا یہ ساری نسانیاں یہاں مدینہ کے اندر پائی جاتی ہیں اس کو پہلے یسریب لوگ کہتے تھے کہ یسریب کے اندر تمام نسانیاں پائی جاتی ہیں جو میں نے پڑھی ہے کہ نبی یہی پر آئے گا اور یقینا یہی پہ آئے گا اور میں اسی کی پہلے بھی کرنے کیلئے آیا تھا لیکن ابھی یہاں پر پہنچا نہیں ہے یہاں پر جب آئے گا وہ نبی تو تم لوگ اس کی ضرور پہلے بھی کرنا کوئی تم سے سبقت نہ لے جائے اس نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نسانیاں بھی بتائی تھی بنو قریضہ کے محاصرے کے دوران وہ سارے یہودی جن سے اس نے نسانیاں بتائی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بات کہی تھی جب بنو قریضہ کے وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ان تمام نسانیوں کو دیکھا تو سارے لوگ مسلمان ہو گئے ابن حسام نے سیرہ کے اندر اس واقعے کو تفصیل سے نکل کیا ہے اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر بھی اس طرح کا واقعہ ملتا ہے اشارہ ملتا ہے کہ بنو قریضہ کے بعد راد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر ملے تھے اور وہ مسلمان ہو گئے تھے صحیح بخاری کے اندر کتاب المغازی میں اللہ کے رسول سے اس طرح کا واقعہ مروی ہے کہ بنو قریضہ کے کچھ لوگ یعنی اشارتاً مروی ہے تفصیل نہیں مروی ہے تفصیل اس کی پوری ابن حسام نے کتاب السیرہ کے اندر السیرہ نبویہ کے اندر ذکر کیا ہے تو اس طرح سے ہمیں اس واقعے کی تعاید صحیح بخاری سے مل جاتی ہے اس طرح سے سلمان فارسی کا واقعہ مسہور ہے جیسا کہ بتائے گا کہ کیسے وہ دین حق کی تلاص میں نکلے اور پھر ملکہ شام ہوتے کہ مدینہ میں آئے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی اور فوراں آپ نے اسلام قبول کیا ورقہ ابن نوفل اور زائد ابن عمر ابن نفیل بھی مکہ سے نکلے تھے دین حق کی تلاص میں یہ دونوں مکہ میں رہتے تھے دونوں قرشی ہیں ورقہ ابن نوفل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دین حق کو تلاص کرتے کرتے وہ نصرانی ہو گئے تھے لیکن زائد ابن عمر ابن نوفیل یہ نصرانی نہیں ہوئے تھے بلکہ دین حق کی تلاص کرنے کے لیے نکلے ہو اور جس کی فکر کر رہے ہو وہ تو تمہارے علاقے کے اندر انقریب ظاہر ہونے والا ہے اس طرح اس نے اس سے عیسائی راہیم نے ان لوگوں سے بات بتائی تھی ورقہ ابن نوفل سے اور اسی طرح سے زہد ابن عمر ابن نفیل سے زہد ابن عمر ابن نفیل کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ بیست سے کچھ سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے پہلے یہ مر گئے لیکن ورقہ ابن نوفل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کا زمانہ پایا تھا لیکن وہ مسلمان ہوئے تھے نہیں ملتی ہے البتہ انہوں نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ میں تمہاری ضرور مدد کروں گا میں تمہاری ضرور تائید کروں گا جس وقت تمہاری قوم مکہ سے نکال دے گی ایک یہودی عالم زہد ابن سونا اس کا نام ہے وہ کہنے لگا میں نبوت کی تمام نشانیاں محمد کے چہرے مبارک میں دیکھ چکا ہوں صرف دو باتیں باقی ہیں پہلی بات آپ کا حلم آپ کے غصے پر غالب ہوگا یعنی آپ بردبار اور رحم دل زیادہ ہوں گے بنسبت غزبناک ہونے کے اور اسی طرح سے آپ سے جس قدر جہالت آمی سلوک کیا جائے گا اتنا ہی آپ کے حلم میں بردباری میں اضافہ ہوگا کہ یہ دونوں چیزیں ابھی دیکھنا باقی ہیں پھر کچھ عرصہ کے بعد جبکہ وہ آپ کے ساتھ رہا یہ دونوں نشانیاں بھی اس نے دیکھ لیں اور جب ثابت ہو گیا تو پھر وہ مسلمان ہو گیا اسی طرح سے آمیر ابن رویہ عدوی کے بارے میں بتایا جاتا ہے ان کے مسلمان ہونے کے لئے کہا جاتا ہے کہ جو زید ابن عمر ابن نفیل تھے مکہ کے اندر اور یہ سعید ابن زید جو کی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہان ہوئی ہیں انہی کی یہ والد محترم ہیں زید ابن عمر ابن نفیل اور سعید ابن زید جو ان کے لڑکے تھے یہ اسرہ مبسرہ میں سامل ہیں زید ابن عمر ابن نفیل کہا کرتے تھے کہ وہ ایک نبی کا انتظار کر رہے ہیں کیونکہ یہ ملک سامل گئے تھے سہر مسل گئے تھے وہاں کے عیسائیوں نے ان کو خبر دی تھی کہ ایک نبی آنے والا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک نبی کا انتظار کر رہا ہوں جو اسماعیل کی اولاد عبد المطلب کی نسل سے ہوگا یعنی ان کو اتنی تفصیل باقاعدہ معلوم تھی کہ مطلب کہاں سے پیدا ہوگا کہاں ہوگا اسماعیل کی نسل سے ہوگا حتیٰ کہ عبد المطلب کی نسل سے ہوگا اور زائد سے بات ہے عبد المطلب کے بعد ان کا لڑکہ عبداللہ اور پھر ان کے نسل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور یہ بھی کہا کہ اس کا نام احمد ہوگا لیکن امید نہیں کہ وہ اسے پاسکیں یعنی مطلب کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں میں پاسکوں گا یا نہیں پاسکوں گا اس نبی کو اگر میں اسی نبی کا انتظار کر رہا ہوں وہ جیسے ہی ظاہر ہوگا میں اس پر ایمان لاؤں گا ظاہر سی بات ہے ان کے لڑکے تھے سعید ابن زائد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست کے وقت ہی وہ مسلمان ہو گئے تھے وہ لوگوں کو اس نبی کی نشانیاں بتایا کرتے تھے زائد بن عمر ابن نفیل لوگوں کو بتاتے تھے ایک نبی آئے گا ایسا ہوگا اسماعیل کی نسل سے ہوگا اس کے اندر یہ نشانیاں پائے جائیں گے کہتے ہیں کہ مختلف نشانیاں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یعنی جو بھی نبی آنے والا ہے اس کے بارے میں وہ لوگوں کو بتاتے تھے اور ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ لوگوں کو توحید کی تبلیغ کرتے تھے توحید کی طرف بلاتے تھے بدپرستی سے لوگوں کو منع کرتے تھے بدپرستی سے لوگوں کو منع کرتے تھے کیونکہ وہ دین حنیف پر قائم تھے دراصل انہوں نے جیسا کہ میں نے بتایا ملک شام گئے تھے اور دوسرے علاقوں میں گئے تھے اور یہ دین حق کی تلاص میں تھے تو اہل کتاب سے انہی عیسائیوں اور یہودیوں سے یہ اس طرح کی بات سنا کرتے تھے جس طرح سے کی ورقہ ابن نوفل تھے وہ بھی انہی لوگوں کی بات سن دیتے لیکن وہ عیسائی ہو گئے تھے لیکن یہ زید بن عمر بن نوفل یہ عیسائی نہیں ہوئے تھے اسی طرح سے دور جاہلیت کے اندر ایک بہت ہی مشہور سخص یہ جس کا نام خس بن سائدہ الیعادی ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ روح زمین پر کوئی بھی دین مجھے اس دین سے زیادہ پسند نہیں جس کا دور بس آنے ہی والا ہے اور وہ تمہیں پاکے رہے گا مبارک ہو وہ سخص جس کو وہ دین ملے اور وہ اس کی فیروی کرے اور بربادی ہے اس سخص کے لئے جو اسے پائے لیکن قبول نہ کرے خس بن سائدہ الیعادی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بندہ بہت ہی عمر درات تھا دو سو اسی سال کی عمر میں اس کی افات ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جس وقت پہنتیس سال کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوکے اقاز میں جا کر کے دیکھتے تھے کہ ایک لال اونٹ پر سرخ اونٹ پر سوار ہو کر کے یہ بندہ لوگوں کو توحید کی دعوت دیتا تھا آخرت کی یاد دلاتا تھا موت کی یاد دلاتا تھا منظوم کلام میں بھی اور اسی طرح سے منصور کلام میں بھی لیکن یہ تاریخی روایت ہے بہرحال اس سے اشارہ ملتا ہے کہ قص بن سائدہ الیعادی جو کی یمن کا تھا اور سوکے اقاز میں آ کر کے مکہ میں آ کر کے لوگوں کو توحید کی دعوت دیتا تھا گست پرستی سے روکتا تھا آخرت کی یاد دلاتا تھا موت کی یاد دلاتا تھا توحید کی بات کرتا تھا یہ بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے چند سال پہلے تک موجود تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیست ہوئی تو اس سے پہلے وہ انتقال کر چکا تھا بہت ہی معروف سخصیت ہے قص بن سائدہ الیعادی کی اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب کبھی یہودیوں اور عرب کے مشرقین کے درمیان لڑائی ہوتی خاطر سے مدینہ کے اندر تو یہودی کہا کرتے تھے کہ انقریب اللہ رب العالمین کی سچی کتاب لے کر اللہ عز و جل کے ایک عظیم الشان پیغمبر تصریف لانے والے ہیں ہم ان کے ساتھ مل کر کے تمہیں ایسا قتل و غارت کریں گے کہ تمہارا نام نسان مٹ جائے گا یہودی جو ہے مشرقین کو اور کافروں کو مدینہ والوں کو اس طرح سے بات سناتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے وہ لوگ اور کہتے تھے کہ اے اللہ تو اس نبی کو جلد بھیج دے جس کی صفتیں ہم تورات میں پڑھتے ہیں تاکہ ہم ان پر ایمان لا کر کے اس کے ساتھ مل کر مضبوط کر کے تیرے دسمنوں سے انتقام لے مشرقوں سے وہ کہا کرتے تھے کہ اس نبی کا زمانہ اب بالکل قریب آ چکا ہے لیکن جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہوئے یہودیوں نے تمام نشانیاں دیکھ لیں اور پہچان بھی لیا بلکہ قرآن کے اندر آتا ہے کہ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی پہچانا ویسے ہی ان کو یقین تھا آپ کی نبوت پر جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے تھے اور انہیں یقین تھا کہ یہ ہمارے بیٹے ہیں اسی طرح سے وہ باقاعدہ جانتے تھے اور وہ دل سے قائل بھی تھے کہ ہاں بلکل یہی نبی ہیں انہی کا انتظار تھا سارے صفات اور عصاب جو ان کی کتابوں میں مذکور تھے وہ سارے عصاب وہ ساری نشانیاں اور علامتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی تھی مگر چونکہ آپ عربوں میں سے تھے آپ کا تعلق اسماعیل کی نسل سے تھا اسحاق کی نسل سے نہیں تھا اس لئے انہوں نے حسد کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس طرح سے وہ اللہ رب العالمین کی لانت کے مستحق ہوئے بلکہ وہ مسرکین مدینہ جو ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں سنتے چلے آتے تھے انہیں تو ایمان نصیب ہوا بلاخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر وہ یہود پر غالب آئے اسی کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جب ان کے پاس اللہ کی کتاب آ گئی جو تصدیق کرنے والی تھی ان چیزوں کی ان نسانیوں علامتوں کی جو ان کے پاس تھے اور اس سے پہلے وہ لوگ کافروں پر فتح طلب کر رہے تھے لیکن جب اللہ رب العالمین نے اس نبی کو بھیجا انہوں نے پہچان لیا تو صاف صاف انکار بیٹھے اللہ رب العالمین کی لانت ہو ایسے کافروں پر تو یہ چیز قرآن کے اندر باقیدہ سور بقرہ میں نمازی نمبر آیت میں اس کی پوری وضاحت موجود ہے کہ یہودی کس طرح سے انتظار کر رہے تھے وہ سوچتے تھے کہ اسحاد کی نسل میں سے وہ نبی آئے گا اور مدینہ کے اندر آئے گا کہیں بھی پیدا ہوا اور مدینہ کے اندر وہ آ کر کے ہی پر رہے گا اس کے ساتھ ہم مل کر کے دوسرے لوگوں پر عربوں پر ہم فتح حاصل کریں گے لیکن جب انہیں پتا چلا کہ وہ اسماعیل کی نسل سے ہیں اور انہوں نے حقیقی طرح سے جان لیا پہچان لیا پھر بھی حسد کرتے ہوئے انہوں نے آپ پر ایمان نہیں لائے اور انہوں نے انکار کر دیا لیکن مدینہ والے جو کہ یہودیوں سے بار بار یہ چیز سنتے تھے انہوں نے سفقت کیا کے اندر جو کہ بیعت اقبہ اولہ اور بیعت اقبہ ثانیہ مشہور ہے مدینہ ہی کہ بہت سارے لوگ حج کرنے کے لئے گئے تھے دونوں سال میں اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیعت کی انہوں نے بتلایا واقعیدہ کہ یہودیوں نے اس طرح سے ہمیں بتلایا ہے چنانچہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے سبقت لے جائے ایمان لانے میں ہم پہلے ایمان لاتے ہیں تو پتا چلا کہ یا مدینہ والوں کو ساری چیزیں بکہ والوں سے زیادہ معلوم تھیں ایک مرتبہ سیدنا معاذ بن جبل بشر بن معروب برا اور اسی طرح سے دعود بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے ان یہود مدینہ سے کہا بھی کہ تم تو ہمارے شرک کی حالت میں ہم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر کیا کرتے تھے بلکہ ہمیں ڈرائیا کرتے تھے اور اب جب کی وہ عام اوصاف اور صفات جو تم بیان کرتے تھے وہ تمام اوصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں پھر بھی تم خود کیوں نہیں ایمان لاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کیوں نہیں دیتے تو صلی اللہ ابن بسکم نے جواب دیا جو کہ یہودی علم تھا کہ ہم اس بارے میں نہیں کہتے تھے انہیں صاف انکار کر رہا ہے اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوسرے کے بارے میں کہتے تھے مطلب یہ ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ ہماری نسل سے اس حد کی نسل سے وہ نبی آئے گا ہے یہ اس کے بارے میں ہم نہیں کہتے تھے مطلب یہ ہے کہ یہ تو اسماعیل کی نسل سے اس کے بارے میں ہم نہیں کہتے تھے اسی کا ذکر اس آیت کے اندر موجود ہے کہ پہلے یہ مانتے تھے منتظر بھی تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد حسد اور تکبر سے اپنی ریاست کے ہو جانے کے ڈر سے انہوں نے صاف انکار کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں میں سے ابو سفیان کے ساتھ حرقل کا واقعہ جو ہے وہ بھی ایک واضح دلیل ہے خصوصاً حرقل کی یہ بات کہ ابو سفیان جو باتیں تم نے بتائی ہیں اگر سچی ہیں تو وہ شخص میرے اسپائے تخت پر حکمرانی کرے گا صحیح بخاری کے اندر کتاب الجہاد میں پورا واقعہ مذکور ہے کہ کیسے ابو سفیان اور شاہ روم حرقل کے درمیان کس طرح سے گفتگو ہوئی تھی اور شاہ روم یعنی حرقل نے بہت سارے سوالات ابو سفیان سے کیا تھا اور ابو سفیان نے پورا پورا جواب دیا تھا تو اس نے آخر میں یہ تفسرہ کیا یہ کمنٹ کیا شاہ روم نے کہ اگر تم نے جو باتیں بتائی ہیں وہ سچی ہیں تو یہ سمجھ لو کہ میرا یہ پائے تخت یعنی میری سلطنت پر بھی ایک دن اس کا قبضہ ہو جائے گا مختصر یہ کہ یہودی اور عیسائی علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بیست سے پہلے ہی آپ کے عصاف کے باعث جانتے تھے تورات اور انجیل میں آپ کے عصاف اور آپ کے زمانے بیست کا واضح ذکر موجود تھا قرآن مجید نے بھی اس حقیقت کی طرح مختلف آیتوں میں اشارہ کیا ہے اسی بنا پر کئی یہودی جن میں عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ نمائع ہیں اور اسی طرح سے کئی عیسائی جن میں نجاسی بادشاہ نمائع ہے یہ سے مسلمان ہو گئے اور جو مسلمان نہیں ہوئے ان کے پیش نظر صرف اپنے سیاسی و مالی مفادات تھے اسی باعث وہ اسلام قبول کرنے سے رکے رہے جیسے کی ہوئی ابن اختب کا ذکر آتا ہے اسی طرح سے شاہ روم حرقل کا ذکر آتا ہے اسی طرح سے شاہ مصر مقوقس کا ذکر آتا ہے ان سب لوگوں نے جو اسلام لانے سے انکار کی حقیقت کو جاننے کے باوجود بھی ان کے پیش نظر یہی حکومت اور ریاست اور دنیا پرستی تھی اس کے علاوہ بھی چند نشانیاں ہیں جو صحیح سنت سے ثابت ہیں انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں اس کو بیان کریں گے اس نشست میں بس اتنا ہی اگلی نشست تک کے لئے اجازت دیجئے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لئے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں